بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروگرام المحکمت میں خوش رامدید میں ہوں محمد حسن علیہ السلام آج کی نشست میں انشاءاللہ مغامدی صاحب سے وہ متفرق سوالات پوچھیں گے جو آپ لوگوں کی جانب سے میں محصول ہوتے ہیں مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بزریہ ایمیل ایس ایم ایس اور ہمارے پروگرام کو جہاں جہاں دیکھا جاتا ہے لوگ آمدی صاحب سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں اسی سلسلے کو لے کر حاضر خدمتیں آغاز کرتے ہیں سابق ماہ سے تشریف فرمائے جناب جعوید احمد آمدی صاحب سلام علیکم السلام شکریہ علم صاحب آپ کے وقت کا آج کی نشست پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ پوچھا گیا ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ تصور ہے کہ اگر آپ دین کے عالم ہیں مذہبی رہنما ہیں اگر آپ اس درجے پر فائز ہے جہاں پر کوئی شیخ بیٹھا ہوتا ہے تو آپ کا خاص حال حلیہ خاص جامع زیبی خاص بودوباش ہوتی ہے ہمارے ہاں پگڑیوں کے بھی سٹائل ہیں کہہ جاتا ہے کہ علماء صلحہ کا خاص لباس ہے پوچھا گیا ہے کہ دین اسلام کیا کہتا ہے کیا دین نے اسلام کے علماء کے لیے کوئی لباس کی خاص حییت کو شکل مقرر کی ہے اگر کی ہے تو وہ کیا ہے اسلام میں علماء کا کوئی خصوصی منصب نہیں قائم کیا گیا جس کے لیے باقاعدہ ایک لباس و نشست و برخواست کا کوئی طریقہ طے کیا جائے پیغمبر اسلام لے کر آئے ہیں پیغمبروں کی پوری تاریخ کو پڑھ لیں اس میں بھی اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آتی وہ اللہ کی طرف سے منتخب ہوتے اللہ کی طرف سے مقرر کیا جاتے ہیں لیکن ان میں سے کسی کو کبھی یہ ہدایت نہیں دی گئی کہ اب تمہیں فلان طریقے کا لباس پہننا ہے یہ وضا قطع اختیار کرنی ہے ان کی قوم میں شورفہ کی ایک وضا قطع ہوتی ہے شوران شورفہ نے کچھ لباس اختیار کیے ہوتے ہیں وہ بن عموم انہی کا احتمام کرتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے پیغمبروں کے بارے میں تو ہماری معلومات بڑی حد تک بائیبلی پر مبنی ہیں اس کو بھی آپ شروع سے لے کے آخر تک پڑھ جائیے اس میں ایسی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے روایتوں میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا آپ کیا پہنتے تھے آپ وہ لباس میں کیا چیزیں پسند تھیں وہ سب بیان ہوا ہے یہاں تک کہ کھانے پینے کی چیزوں کے پر وہ بھی تفصیلات ہیں ان سے بھی کوئی ایسی بات معلوم نہیں ہوتی کہ آپ نے اپنے لیے اپنی قوم سے ہٹ کر یا اپنی قوم کے شرفہ سے ہٹ کر کوئی خاص لباس انتخاب کیا تھا اپنی قوم کا لباس پہنتے تھے باہر سے بعض تحائف آ جاتے تھے حدیعے کے طور پر کوئی لباس آ جاتا تھا اگر آپ پسند فرماتے تھے اس کو بھی پہن لیتے تھے یہی طریقہ بلعموم اختیار کیا گیا ہے اس میں شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لوگوں کو اس جانب توجہ دلائی ہے کہ ان میں سے بعض لوگ دین کے سچے عالم بنیں یعنی علماء ایک ضرورت ہے وہ لازمان ہونے چاہیے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے معاشرے میں لوگ مریض ہوتے ہیں تو عطبہ ایک ضرورت ہے ہمیں زندگی کے وسائل سے فائدہ اٹھانے کی راہیں تلاش کرنی ہے تو سائنسدان ایک ضرورت ہے ہمیں گھر بنانے ہیں عمارتیں تعمیر کرنی ہے تو انجینئر ایک ضرورت ہے اسی طرح سے قرآن مجید نے سورہ توبہ میں یہ بتایا ہے کہ لوگوں کی اصلاح کا نظم بھی قائم رہنا چاہیے اور وہ دونوں پہلوں سے ہونی چاہیے یعنی ایک طرف ہمارے پاس اللہ کا دین ہے اس دین کو سمجھنا ہے سمجھانا ہے لوگوں تک پہنچانا ہے دوسری جانب انذار کی ایک ذمہ داری ہے جو پیغمبروں کی جانشینی میں کچھ لوگوں کو ادا کرتے رہنا ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری فیصلہ نہیں آ جاتا یہ سلسلہ جاری رہے گا اس کے پیشے نظر اللہ تعالیٰ نے توجہ جلائی ہے کہ تمہارے اندر سے چند لوگ ایسے رہنے چاہیے یا نکلنے چاہیے جو اللہ کے دین میں سچی بصیرت پیدا کریں اس کے لئے الفاظ ہیں یا تفکہو فی الدین یعنی جیسے ہم کہیں کہ جو آلہ درجہ کے طبیب بنیں تو یہاں تعبیر تفکہو فی الدین کی اختیار کی گئی ہے دین میں گہری بصیرت پیدا کریں وَلَيُنْ ذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَوْا لَيْهِمْ اور پھر اپنی قوم کے پاس جا کر جب وہ علم حاصل کر لیں دین کی بصیرت حاصل کر لیں تو اس کو خبردار کریں لَا اللَّهُمْ يَا ذِرُونَ مقصد بھی بیان کر دیا ہے تاکہ لوگ آخرت میں اللہ اگریف سے بچیں تو ان کی ذمہ داری بیان ہوئی ہے ان کا کام بیان ہوا ہے ان کو کیا تیاری کرنی ہے یہ بیان کیا گیا ہے اس طرح کی کوئی بات نہ قرآن میں بیان ہوئی ہے نہ حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ وہ جب یہ ذمہ داری ادا کریں تو اس طرح کا لباس پہن لیں یا یہ وضاقتہ اختیار کر لیں یا اپنے رہن سین میں یہ تبیری کر لیں وہ بھی اسی طرح سے انسان ہے جس طرح سے ڈاکٹر ہے جس طرح ایک انجنئر ہے جس طرح ایک سائزدان ہے ان طبقات کے لیے ہم کوئی خاص لباس مقرر نہیں کرتے کوئی خاص بذاقتہ مقرر نہیں کرتے لوگ شرافہ کا لباس ہی پہنتے ہیں اور ہر معاشرے کے اندر لباس کی مختلف سطحیں ہوتی ہیں عباش قسم کے لوگوں کے بھی لباس ہیں رائد ہوتے ہیں معاشرے میں لڑکے وڑکے ایک خاص طرح کا لباس پہنے لیتے ہیں بزرگ ایک خاص طرح کا لباس پہنتے ہیں تو اس میں ہمارے ہاں بھی کچھ روایتیں قائم ہو گئیں تہذیبی سطح پر کہ علماء ایک خاص طرح کا لباس پہنے لگ گئے یا اسی طرح جو لوگ اصلاح کا کام کریں وہ ایک خاص طرح کا لباس پہنے لگ گئے ان کی ایک خاص بضاقتہ بن گئی کوئی شخص چاہے تو اس کی پابندی کرے چاہے تو پابندی نہ کرے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ایک نقطہ واضح کی اگرام صاحب دین کا اصولی ہدایت کیا ہے اس کی روشنی میں اس پوری بات کو دیکھا سکتا ہے کچھ زمنی توضیحی طلاقی سوالات پوچھنا چاہوں گا اچانا ہم نے دیکھا ہے کہ صرف مسلمانوں کا یہ معاملہ نہیں ہے دنیا بھر میں جتنے مذہب ہیں بطمت ہو ہندومت ہو جودائزم ہو کرشنیٹی ہو ان کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ہر ایک کا اپنا ایک لباس ہوتا ہے آپ عیسائی راہبوں کا دیکھ لیں آپ یہودی جو ہیں مربین ان کا دیکھ لیں اور اس طرح ہندو پکشیوں کو دیکھ لیں ہر جگہ پر آپ کو ایک شناخت نظرات اس کی کیا وجہ ہے اس کا مطلب یہ کوئی یونیورسل کوئی فنومنن ہے کہ جو مذہبی طبقہ ہے کسی بھی پس منظر کا اس کی اس کے جو لباس ہے اس کی جو ظاہریت ہے اس میں ایک اس کا نمائی تشخص نظر آتا ہے اس کی ایک بالکل الگ وجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو مذہبی روایت رہی ہے وہاں مابد کی خدمت کے لیے لوگ اپنے آپ کو وقف کر دیتے تھے اس سے ایک خاص منصب وجود میں آ جاتا تھا مناسب سے لباس مطلق رہے ہیں جیسے بادشاہوں کے لباس ہیں اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں یونیورسٹیوں کے اساتذہ ایک خاص طرح کا گاؤن پہنتے ہیں جج پہنتے ہیں اسی طرح سے عدلیہ سے مطلق لوگ پہنتے ہیں تو یہ چیز تو رہی ہے کہ جب آپ نے کچھ مناسب سوسائیٹی میں تخلیق کر دیئے ہیں تو مناسب کے لیے باز وقات لباس خاص ہو جاتے ہیں یہ انسانی فطرت ہے اس کا فطری ظہور بھی ہوتا ہے اس کی نویت ایک تہذیبی روایت کی بن جاتی ہے پھر لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں اور اسے ملحوظ بھی رکھتے ہیں یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ ہمارے ہاں جج حضرات ایک خاص طرح کی وگ لگاتے ہیں تو یہ سب چیزیں جتنی ہیں وہ ظاہر ہے کہ روایت سے تعلق رکھتی ہیں اس طرح کی روایت کی ہمارے دین میں ضرورت نہیں پڑی یعنی ہم مابت کے خدام کے لیے یا مابت میں کوئی ذمہ داریاں انجام دینے کے لیے الگ سے کوئی لوگ مقرر نہیں کیے گئے مسجد کے بارے میں عمومی روایت یہ ہے کہ محلے کے لوگ مل کے مسجد بنا لیں گے ہر محلے میں مسجد یا مسلح ہونا چاہیے لوگ وہاں مل کے نماز پڑھیں اس میں یہ بھی پابندی نہیں لگائی گئی کہ وہاں کوئی خاص امام مقرر کرنا ہے بلکہ میں گیا آپ گئے کوئی شخص آگے کھڑا ہو گیا مسلمان ہیں دس بیس ہیں ان میں سے کسی نے نماز پڑھا دی کسی بزرگ نے امامت کرا دی تو ہمارے ہاں اس کے لیے کوئی خاص منصب نہیں تخلیق کیا گیا یعنی امامت کا بھی کوئی منصب نہیں ہے کہ مسجد کے لیے فلان اور فلان آدمی کا تقرر ہونا چاہیے لوگ جائیں گے وہ نماز پڑھ لیں گے ان میں سے کوئی مسلمان آگے بڑھے گا وہ امامت کرا دے گا جمعہ کے ممبر کے بارے میں بھی بلکل الٹ روایت قائم کی گئی ہمارے ہاں سنت یہی ہے کہ مسلمانوں کا حکمران یا اس کا مقرر کردہ کوئی نمائندہ آکے وہاں خطبہ دے گا وہ امامت کرائے گا تو وہاں پر بھی کوئی مذہبی منصب نہیں قائم کیا گیا ہمارے دین میں یا رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کہنا چاہیے دین تو اللہ کا دین ہے اور سارے پیغمبروں کا ایک ہی دین رہا ہے لیکن رسالت معاب کے بعد اس طرح کا کوئی منصب مسجد کے لیے معابت کے لیے یہاں تک کہ حرم کے لیے بھی تخلیق نہیں کیا گیا رسالت معاب کی مسجد بھی موجود تھی دوسری مسجد مدینہ میں بھی بنی اسی طرح سے حرم تو سب سے بڑی مسجد ہے مسجد حرام ہے تو کوئی خاص طبقہ اس کی خدمت کے لیے باقاعدہ مقرر نہیں کیا گیا اس طرح جس کو منصب کی صورت دی جائے اس میں حکمرانوں ہی کے پاس یعنی مسلمانوں کی سیاسی قیادت ہی کے پاس مسجدیں یا جام میں مسجدیں رہی ہیں اور جمعہ کے ممبر کے بارے میں تو ہمارے ہاں فقہاں نے ہمیشہ سے اس بات کو بیان کیا ہے کہ وہ سلطان سے متعلق ہے یعنی یہاں پر بھی کوئی مذہبی منصب نہیں ہے یا مذہبی مناصب کی کوئی الگ سنف نہیں ہے جو اس کے لیے تخلیق کی گئی جو یہ پسمندر ہے جس وجہ سے ہمارے ہاں ایسی کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہو سکی علماء ہمارے ہاں ایسی ہی ہیں جس طرح میں نے مثال دی کہ ایک آدمی نے اس فن میں اختصاص کر لیا دوسرے نے کسی دوسرے فن میں اختصاص کر لیا یہ کوئی بڑا طبیب بن گیا وہ کوئی بڑا انجینئر یا مہندس بن گیا اس طرح سے تب کے بھی وجود میں آ جاتے ہیں اور مختلف لوگ بھی اپنے اپنے پیشوں کے لحاظ سے ممتاز ہوتے ہیں لیکن کوئی خاص لباس ان کے لیے مقرر کرنے کی ضرورت دینی لحاظ سے کبھی نہیں سمجھی گئی مسلمانوں کی روایت میں جب مذہبی قیادت پیدا ہو گئی یعنی پیدا تو ہو جاتی ہے ہر جگہ جب وہ پیدا ہو گئی اور پھر اس کے بعد ان میں سے اگر کچھ قاضی بنے تو ان کے لیے خاص لباس مقرر ہو گئے کچھ افتا کے منصب پر بیٹھے تو انہوں نے بعض لباس مقرر کر لیے تو اس طرح سے یہ ایک روایت سی بنی ہے ورنہ خود مذہب میں تو مابد ہی نے یہ سب کچھ کرنا تھا مابد کے بارے میں یہ جس کو ہم مسجد کہتے ہیں اس کے بارے میں ایسی کوئی بات کہی نہیں گئی نا پابند کیا گیا ہے تو کوئی وجہ ہی نہیں تھی کہ اب اس طرح کا خاص لباس خاص وضاقتہ یا کوئی اور اس طرح کی چیز پیدا ہو جائے ایک نقطہ بلکل واضح ہو گیا اچھا ہم سب آگے بڑھاتا ہوں موضوع کے سلسلے کو یہ بتائیے گا ایک اور پہلو جو نظر آتا ہے جب آپ مذہبی لوگوں سے بات کرتے ہیں ان کے لباس کے حوالے سے استفسار کرتے ہیں تو کہا ہی جاتا ہے کہ اللہ کے جو پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ٹھیک ہے وہ جو لباس پہنتے تھے وہ تورپ کلچر تھا اس زمانے میں جو لوگ باقی لباس پہنتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی لباس پہنتے تھے لیکن جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں کسی کی اطاعت قدم بھرتے ہیں کسی پر ایمان لاتے ہیں تو یہ ایک ناغذیر نفسیاتی فطری اقلی تقاضہ ہے کہ اس جیسے بننے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہمیں روایات ملتی ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی شمائل کے حوالے سے کہ آپ اس طرح دیکھتے تھے سر پہ آپ نے امامہ باندھا ہوتا تھا تو اس سے بھی تو ایک روایت شروع ہوئی کہ رسول اللہ کی اتباہ میں لوگوں نے ایک مصبت جذبے سے اس لباس یا اس کلچر اور اس ٹریڈیشن کو فالو کرنا شروع کر دی جو تھا تو عرب کا لیکن چونکہ ہمارے پیغمبر نے اپنا لیا تھا تو اب ہم اس کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کر رہے ہیں فطری چیزیں ایسا ہوتا ہے پیغمبر تو بہت بڑی ہستی ہے عام طور پر جو قیادت پیدا ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی لوگ ایسے ہی وابستہ ہو جائے ہیں جے گوویرہ پہنتے سے وہ سب نے پہنے شروع کر دی اس طرح ہوتا رہا ہے ایسی چیزیں اگر فطری طریقے سے ہوں تو اس میں کیا اعتراض کی بات ہے یعنی کسی لیڈر کسی رہنما اور سب سے بڑھ کر کسی پیغمبر کی وضاقتہ اختیار کر لی ہے اس میں بس اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی چیز دین میں بدت نہ بن جائے لوگ متنبے رہے کہ یہ بس میرا ایک ذوق ہے میں اس کے لحاظ سے اس طرح کا لباس پہنتا ہوں میں ابھی بھی دیکھتا ہوں مساجد میں بعض اوقات ہم جاتے ہیں یہاں بھی ریاستہ متحدہ میں بھی تو ہمارے آئیمہ نے خاص لباس پہنے میں ہوتے ہیں میرے نزدیک یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کو دینی روایت بنا دینا اس کے بارے میں دوسروں پر نقیر کرنا یا ان سے یہ تقاضہ کرنا یا جو آدمی دین کا عالم بنے وہ اس طرح کا لباس ضرور پہنے یہاں اصل میں زیادتی ہوتی ہے باقی کسی آدمی کا اپنا ذوق ہے اس کے لحاظ سے وہ کوئی لباس پہنے لیتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں جب اس طرح کی چیزوں کا التزام کیا جاتا ہے اس پر اسرار کیا جاتا ہے دوسروں کو حدف تنقید منایا جاتا ہے تو پھر اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں بیدت بن جائیں اچھا کام صاحب دنیا بھر میں جہاں جہاں ہمیں جانے کا موقع ملتا ہے ملیشن ڈونیشن دیکھیں آپ عالم عرب میں دیکھیں یا پھر مغرب موالک میں دیکھیں جو مذہبی علماء ہیں ان کے لباس کے معاملے میں وہ شدت نظر نہیں آتی جو برے صغیر کے اندر برخصوص پاکستان ایڈیا میں یا ملتیش میں نظر آتی ہے ایک ہم سب اس کا ریزن جو سونج میں آتا ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاں چونکہ مذہبی علماء اگر شلوار کا میوزی پہنے تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ شیٹ کالر نہیں پہنتے یا کف نہیں پہنتے اور ہم خود چونکہ مذہبی ماحول میں رہے تو کہا ہی جاتا ہے کہ یہ تو انگریزوں کا جو لباس ہے اس کی مشابعت ہے اب دونوں پہلوں پہ بچاتا ہوں جو تفسرہ فرمائیے عام طور پہ استلالی ہوتا ہے کہ جو کفار ہیں جو مشکین ہیں جو اللہ کے دین کو نہیں مانتے دین نے ہمیں ان کی مشابعت اختیار کرنے سے بھی منع کیا ہے اور دوسری بات ہم برے صغیر میں رہے تو انگریزوں سے ہمارے دل میں ایک نفرت کا جذبہ بھی اٹھتا ہے وہ کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گیا کہ مذہبی علماء ان کی کسی لباس کا کوئی قولر بھی اپنانا نہیں چاہتے یہ چیز بھی میرے نزدیک فطری ہے دنیا میں مختلف قوموں کے ساتھ آپ کی محبت بھی ہوتی ہے نفرت بھی ہو جاتی ہے اس کے پیچھے تاریخی واقعات ہوتے ہیں اگر کسی قوم نے ظلم کیا ہے کسی قوم نے آپ کے علاقے ہتھیالیے ہیں اس نے آپ کے ساتھ کوئی جنگ کی ہے اس کے بارے میں فطری طور پر لوگوں کے دل میں ایک نفرت پیدا ہو جاتی ہے ایسی چیزوں کو مستقل نہیں ہونے دینا چاہیے اس دنیا میں ہمیں جینا ہے لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے ہیں یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ایسے ہے کہ یہاں سب لوگ نہ ایک مذہب کے پیرو ہو جائیں گے یا ایک نہ ایک نکتہ نظر کے حاملین ہو جائیں گے ان میں تبادلہ خیالات بھی ہونا ہے انہوں نے تجارت بھی کرنی ہے انہوں نے ایک دوسرے سے ملنا بھی ہے اور پھر آج کے زبانے میں جب واصلات کے ذرائع غیر معمولی ہو گئے ہیں تو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی جانا ہے اور اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے پیمانے پر ہجرت بھی ہوتی رہتی ہے اس میں بھی لوگوں کو جا کر دوسری بستیوں میں رہنا ہے اس میں اگر کسی چیز کی مشابعت نہیں اختیار کرنی چاہیے تو وہ مذہبی شاعر ہے یعنی اگر کسی قوم میں مذہبی شاعر کی حیثیت کسی چیز کو حاصل ہے تو مسلمان اسے اختیار نہیں کریں گے لیکن باقی لباس ان کے پارے میں کوئی بحث نہیں ہے لباس میں تبیلیاں آتی رہتی ہیں لباس ضرورت کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں لباس پر موسم کا بہت اثر ہوتا ہے حالات کیا ہیں ان کا بہت اثر ہوتا ہے پیشوں کا اثر ہوتا ہے آپ کو فوج میں ذمہ داریاں انجام دینی ہے تو آپ کا لباس اس کے لحاظ سے ہونا چاہیے آپ کو کسی ہسپتال میں ذمہ داریاں انجام دینی ہے تو وہاں پر کیا لباس پہننا چاہیے تو میرے نزدیک اس میں انسان سہولت دیکھتا ہے ماحول کی مناسبت دیکھتا ہے اور اسی طرح جو انسان میں ایک حصے جمالیات ہے اس میں بعض وقات وہ اپنے لباس پر اپنے رہن سین پر ہر چیز پر غور کرتا رہتا ہے اور اس میں نئی نئی چیزیں اختیار بھی کرتا رہتا ہے جس طرح افکار میں تازگی آتی ہے اسی طرح زینت کی چیزوں میں بھی تازگی آتی ہے یہ ہمارے ہاں امارتیں کیسی بننی چاہیے سڑکیں کس طرح سے بنانی چاہیے محلے کس طریقے سے منظم کرنے چاہیے ان کے ایک پرانے انداز ہیں اب نئے انداز آگئے ہیں تو اس میں مشابعت کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا وہی دیکھنا چاہیے کہ کیا چیز سہولت پیدا کرتی ہے کیا چیز مناسبت پیدا کرتی ہے اور اگر کوئی مذہبی چیز ہے جس کو مذہبی طور پر اختیار کر لیا گیا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ ہر مذہب کی اپنی شناخت بنا دیتی ہے اس کے معاملے میں اعتیاد کرنی چاہیے ہم سب بلکل نقطہ واضح ہوا ہم سب کچھتے دنوں میں نے ایک کتاب دیکھی مولانا مناظر احسن صاحب گلانی الہرحمد دیوبند کے بہت بڑے فاظل تھے احادتہ دارلوم دیوبند میں بیتے ہوئے چند دن انہوں نے جو علماء دیوبند اس وقت ایٹی سنچری کے آخر میں اور بلکل انیسی صدی کے آغاز میں جو لوگ لباس پہنتے تھے اس کی جو تصویر کشی کی ہے وہ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اس علاقے میں جس جگہ پر مدرسہ تھا وہاں پر جو قریب میں ہندو پندیت تھے وہ سب بھی وہی لباس پہنتے تھے کھولے پیجامے ہوتے تھے چونکہ موسم کا بڑا دخل ہے جس علاقے میں آپ رہتے ہیں وہاں پر عام طور پر کپڑا کون سا ہے کمیس کون سی ہے ہوا اس میں آتی نہیں تو اس وقت جو ہمارے ہاں سلحہ کا لباس ایک طرح سے رائج ہو گیا ہے شلوار کرتا ہے خاص طرح کا تو یہ بھی تو جس کلچر میں مدعا ہوا وہاں پر باقی مذہب کے لوگی لباس پہنتے تھے ایسا ہی ہے بالکل یعنی اگر آپ دیکھیں تو آج سے سو سال پہلے ڈیڑھ سو سال پہلے ہندو شرفہ بھی کم اوپیش وہی لباس پہنتے تھے پگڑیاں بھی بانتے تھے پگڑیاں بھی بانتے تھے اسی طرح خاص طرح کی ٹوپی بھی پہنتے تھے مثلا ہمارے ہاں یوپی کے علاقے میں وہ لما جو ٹوپی پہنتے ہیں آپ دیکھئے وہی ٹوپی پندت نہرو بھی پہنتے ہیں جی بالکل معاشرت میں تہذیب میں بہت سی چیزیں مشترک ہوتی ہیں ان کے بارے میں تاثبات نہیں پیدا ہونے چاہیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آکے صحابہ کو ہرگز پاپن نہیں کیا کہ اب تمہارے لباس بدل جانے چاہیے بلکہ نام تک نہیں بدلے گئے اللہ یہ کہ کسی نام میں شرک کا کوئی پہلو ہو تو اسلام میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اپروچ اختیار کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی دنیا میں جتنی چیزیں موجود ہیں وہ اپنی اصل پر اسی طرح مان لی گئی ہیں ان میں کسی چیز میں شرک ہے کسی میں بدلت کا احتمال ہے اب اس کے خلاف ہم گفتگو بھی کریں گے اور لوگوں کو اس کی تربیت بھی دیں گے اس لیے کہ اس سے دین کا اظہار ہوتا ہے اگر کسی چیز سے دین کا اظہار نہیں ہوتا اگر کوئی چیز دین سے متعلق ہو کر روایت نہیں بن چکی تو اس طرح کی چیزوں کو دنیوی چیزیں سمجھنا چاہیے اور جس طرح دنیا میں ہم چیزوں کے اخصو انتخاب کا فیصلہ کرتے ہیں انہی اصولوں پر فیصلہ کرنا چاہیے یعنی مجھے اگر کوئی لباس کا انتخاب کرنا ہے یا مجھے گھر میں رکھنے کے لیے اسی میز کا انتخاب کرنا ہے یا مجھے اپنے ڈرائنگ روم میں رکھنے کے لیے فرنیچر کا انتخاب کرنا ہے تو میں یہ دیکھوں گا کہ سہولت کس چیز میں ہے میرے پس مندر کے لحاظ سے کونسی چیز موضوع ہے اس میں میرا ذوق بھی کار فرما ہوگا اور زمانہ جس طریقے سے چیزوں کو مختلف طریقے پر آگے بڑھاتا رہتا ہے اس لیے کہ ہر چیز میں ایک ارتقا جاری ہے علم کے ارتقا سے تو کوئی انکاری نہیں کر سکتا حیاتی ارتقا کے بارے میں بیس ہو سکتی ہے لیکن علم کے معاملے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ارتقا پذیر رہتا ہے اس طرح کی جتنی چیزیں ہاں وہ زینت کی چیزیں ہیں ہاں وہ ہمارے رہنسین سے متعلق ہیں اوزا سے متعلق ہیں ان میں تبیلیاں آتی رہتی ہیں تو ان تبیلیوں کے لحاظ سے اپنے آپ کو بھی ان سے متعلق کرتے رہنا چاہئے یہ البتہ میرے نزدیک بڑی پسندیدہ چیز ہے کہ ہم اپنی تہذیب میں اپنی معاشرت میں اپنی تاریخ میں کھڑے ہو کر تبیلیاں کریں گے یعنی تبیلیاں ہونی چاہئے لیکن کسی جگہ ہمارے پاؤں بھی جمع ہونے چاہئے وہ سنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پابگل بھی ہے وہ چیز ہر وقت ملہوز رہنی چاہئے جب آپ اپنی سرزمین سے اکھڑ جاتے ہیں اپنی تہذیب سے گر متعلق ہو جاتے ہیں اپنی روایت کو پسے پچھ ڈال دیتے ہیں اپنے آپ کو کوئی نئی دنیا میں لے جاتے ہیں تو اس سے بعض وقت آپ اپنے بہت بڑے سرمایے سے بھی محروم ہو جاتے ہیں جو آپ کو آپ کی تاریخ آپ کا قومی سرمایہ منتقل کرتا ہے تب رکل واضح ہو گیا اچھا ہم سب یہ بتائیے کہ ہم نے یہ دیکھا اپنی زندگی میں جب بھی کوئی بڑا اداکار ہو کوئی کسی دوسرے شعبے کا آدمی دین کی طرف آتا ہے تو سب سے پہلے جو تبدیلی اس میں نمودار ہوتی ہے وہ اسی طرح اس کے کپڑوں میں اس کے حال دھلیوں میں علماء اکرام ایک استدلال یہ پیش کرتے ہیں کہ جب آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ دین کی طرف آئے ہیں نیکی کا رستہ اپنا رہے ہیں تو آپ وہ لباس پہنے جو صلحہ کا لباس ہے جو علماء کا لباس ہے جو نیک لوگوں کا لباس ہے جب آپ وہ پہنیں گے تو اب وہ پہن کے جب آپ کو برا کام کرنے جائیں گے تو آپ کو شرم محسوس ہوگی کہ دیکھو لوگ تو مجھے دیکھ کر یہ کہتے ہیں وہ نیک آدمی ہیں میں یہ شروار کمیز پہن کر اور اس طرح سے ٹوپی پہن کر یہ کام کروں گا تو لوگوں کا کیا ہوگا تو وہ کہتے ہیں کہ ظاہر کو پہلے تبدیل کر دو تو اس سے آدمی مجبور ہوتا ہے اپنے باطن کو تبدیل کرنے پر اس کے معنی یہ ہوئے نا کہ یہ بات مان لی گئے کہ ایک تدبیر ہے یعنی آپ نے اپنے مخاطب کی اصلاح کے لیے ایک تدبیر اختیار کی ہے اس کو اسی تدبیر کی حیثیت سے اس شخص کو بتا بھی دیں اب اگر اس نے ایک تدبیر کے طور پر اس کو خود اپنانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو بہت اچھی بات ہے مجھے اس پر کیا اعتراض ہے میں جب دنیا میں کوئی کام کرتا ہوں تو اپنی تربیت کے لیے اپنا اعتصاب کرنے کے لیے بہت سی تدابیر اختیار کرتا ہوں وہ تدابیر میرے نزدیک علمی اور اقلی لحاظ سے قابل عمل بھی ہوتی ہیں قابل قبول بھی ہوتی ہیں ان تدابیر میں انتخاب کا معاملہ بھی جاری رہتا ہے میرے نزدیک یہ تدبیر مناسب ہے آپ کے نزدیک موضوع نہیں ہے اس میں اختلاف بھی ہوتا رہے گا تو جب کسی چیز کو آپ دین کی حیثیت سے پیش کریں تو بتائیں کہ یہ دین ہے جب اس کو تہذیبی روایت کی حیثیت سے پیش کریں تو بتائیں کہ یہ ہماری تہذیبی روایت ہے جب کسی چیز کو تدبیر کے طور پر کسی کو تجویز کریں تو بتائیں کہ یہ تدبیر ہے کیونکہ ان میں سے کسی چیز کو بھی اگر آپ نے خلط ملت کر دیا تو اسی سے در حقیقت دین میں بدات وجود میں آ جاتی ہیں اور لوگ ان چیزوں کو دین سمجھنے لگ جاتے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اچھا کام صاحب آپ بھی چونکہ دین کے عالم ہیں لوگوں کو عام طور پر جب کسی دین کے عالم کا تعریف کروایا جاتا ہے تو اس کے ذہن میں تصفیر بنتی ہے لباس کے حوالے سے جن بزرگوں کا آپ ذکر کرتے ہیں مولانا مودودی ہو مولانا فرائی ہو مولانا مینہ سنسلائی شبدی نومانی سید سلمان ندوی سب لوگ مولانا عیدد خان ان کے ہاں وہ لباس نظر آتا ہے مثال کے طور پر جو ہمارے علماء کا لباس ہے ٹوپی پگڑی عام طور پر پہنتے ہیں لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے عام طور پر کبھی غاندی صاحب بہت بڑے عالم ہیں دین کے لیکن یہ باقی لوگوں کی طرح ان کے ہاں وہ جو مظاہر ہمارے علماء کے ہوتے ہیں ان کو ترک کیا گیا ہے یا جس کلچر سے آئے ہیں وہاں پر نہیں تھے یہ کیا معاملہ ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں نے کبھی اپنے آپ کو دین کے عالم کی حصیت سے نہ پیش کیا نہ میں سمجھتا ہوں میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں دین کا ایک طالب علم اور میرے ہاں یہ بات کوئی انکسار کا جملہ نہیں ہے بلکہ میری ساری زندگی اسی اصول پر گزری ہے میرا کوئی مذہبی پسمنظر نہیں تھا میں کوئی علماء کے گھرانے میں پیدا نہیں ہوا مجھے تو ایک طالب علم کی حصیت سے دین سمجھنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی اور پھر اس کے بعد میری اس کے علم سے وابستگی ہوتی چلی گئی اس کی خدمت بھی میں کچھ انجام دیتا رہتا ہوں تو اس وجہ سے میں نے کبھی اس ذاویے سے سوچا ہی نہیں یوں نہیں کہ میں نے کسی چیز کو ترک کر دیا یعنی مجھے تو کسی چیز کو اختیار کرنا تھا تو اگر میں کسی زندگی کے مرحلے میں یہ محسوس کرتا کہ اب میں عالم ہو گیا ہوں اور مجھے اب علماء کا لباس پہننا چاہیے اور علماء کی حصیت سے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے تو ہو سکتا ہے سوچتا اس طرح کا کوئی لمحہ اس تحتر سال کی عمر میں ابھی مجھ میں نہیں آیا سبحان اللہ بہت اہم اور سبک آموز بات ہے آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتو کو کچھ اور محمد صاحب کے خدمت میں سوالات رکھتے ہیں محمد صاحب یہ پوچھا گیا ہے کہ دین اسلام میں ہجرت کا بھی ایک تصور ہمیں بیان کیا جاتا ہے خود آپ نے اپنے کتاب میں کچھ ایمان کے کچھ انڈائریکٹ تقاضے پیدا ہو جاتے ہیں اس میں بھی اس کو شمار کیا ہے تو یہ بتائیے گا کہ اس کا کریٹیریا کیا ہے کس وقت آدمی کو ہجرت کرنی چاہیے کسی ایک جگہ سے مثال کے طور پر بہت سارے لوگ آپ کہتے ہیں جی خود اسلامی موالک میں ہمیں بات کرنے کی جایت نہیں ہے ہمیں اختلافرائی کی جایت نہیں ہے کہ اس صورت میں ہجرت کر سکتے ہیں معاشی تنگیہ اس صورت میں کر سکتے ہیں ہم نوہمان کا مصلاہ ہے ہجرت کرنے کا کرائیٹیریا دین اسلام میں کیا ہے یہ تو ہجرت ہے جو آپ دنے بھی پکاست کیلئے کرتے ہیں یعنی آپ کو معاشی مسائل درپیش ہیں ایک جگہ آپ خیال کرتے ہیں کہ کسی دوسری جگہ میرے لیے وسط ہو سکتی ہے آپ کھلے جاتے ہیں اسی طرح علم کے لیے لوگ ہجرت کرتے ہیں یعنی اگر کوئی علم انسان کے خاص ذوق کا علم بن گیا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ مشرق میں کہیں یا مغرب میں کہیں بڑے بڑے ماہرین پیدا کر چکا ہے یا وہاں کے اداروں میں سے بہتر طریقے سے میں اس علم کو حاصل کرنا چاہتا ہوں تو وہاں چلا جائے گا یہ جو باتیں آپ نے بیان کی بعض لوگوں کا سیاسی ذوق ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ سیاست کے معاملے میں وہ اپنی رائے ظاہر کریں بیان کریں بہت سی جگہوں پر یہ ممکن نہیں ہوتا مثلا عمارتوں میں بادشاہتوں میں چین میں آپ اس طریقے سے سیاست پر گفتکنی کر سکتے جزیرہ نمائے عرب میں نہیں کر سکتے اس کے آٹھ نو ممالک ہیں وہاں سب میں یہی صورتحال ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں میرے لیے یہاں رہنا ممکن نہیں ہے تو یہ بھی ظاہر ہے کہ آپ کے ذوق کی چیز ہے اور آپ کا ایک خاص رجحان ہے اس کے پیشے نظر آپ حجرت کر جاتے ہیں دین میں جس کو حجرت کہا گیا ہے اور جس کی ترغیب دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دین کے احکام پر عمل کرنا آپ کے لیے ممکن نہ رہے یعنی کوئی پابندی لگا دی جائے معاشرے میں لوگوں کو بلجبر اس سے روک دیا جائے مثلا کہیں نماز پڑھنا ناممکن بنا دیا جائے کہیں روزہ رکھنا ناممکن بنا دیا جائے اس طرح دین کے اظہار پر پابندی ہو ایسے معاقبی پیدا ہوتے ہیں کہ جہاں لوگوں کے لیے اپنے آپ کو مسلمان کہنا مشکل ہو جاتا ہے بہت سی جگہوں پر اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں آج کے زمانے میں بھی کہ جہاں حکومتیں جبر کرتی ہیں یا معاشرے میں کوئی جبر کی فضا پیدا ہو جاتی ہے مختلف طبقات کا جبر وجود میں آ جاتا ہے یعنی میں دین کو جس طرح سمجھتا ہوں تو مجھے ظاہر ہے کہ اس کا بیان بھی کرنا ہوتا ہے اس کو ظاہر بھی کرنا ہوتا ہے تو دین کا بیان دین پر عمل دین میں ایمانیات ہے دین میں آمال ہے ان میں سے کسی چیز کے اظہار پر بھی اگر کوئی پابندی لگ گئی ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ کسی ایسی جگہ کا انتخاب کر لیں جہاں آپ اپنے دین پر صحیح طریقے سے عمل کر سکیں یہ دین میں ہجرت ہے یعنی دین میں ہجرت کا تعلق دین ہی سے ہے اور اسی کو سامنے رکھ کر آدمی اس کا فیصلہ کرتا ہے آج کے زمانے میں یہ کوئی احسان فیصلہ بھی نہیں ہوتا اب بہت سے لوگ ہیں جو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں چین کے مختلف علاقوں میں ہیں وہ بیان کرتے رہتے ہیں کہ ہم پر فلاں پابندی لگا دی گئی فلاں پابندی لگا دی گئی لیکن ان میں سے کتنے ہیں جن کے لئے ہجرت کرنا ممکن ہوتا ہے وہ جو قرآن مجید نے ہجرت کی آیت میں کہا ہے تم دیکھتے نہیں ہو کہ خدا کی زمین وسیع ہے اس زمانے میں تو اب یہ صورت نہیں رہی اس لیے کہ سرحدیں بند کر دی گئی ہیں آپ پاسپورٹ ویزے کے بغیر آپ باہر نہیں نکل سکتے یہاں سے وہاں کہیں جانا آسان نہیں ہے لیکن اگر ممکن ہو تو آدمی اپنے لیے کوئی راہ تلاش کر لیتا ہے دین میں ہجرت کا سوال دینی سے متعلق پیدا ہوتا ہے اور دنیا کی جتنے امور ہیں ان میں آپ کی ثواب دیت ہے آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی دوسرا ماحول کوئی دوسرا ملک کوئی دوسرا علاقہ بہتر ہو سکتا ہے آپ جا سکتے ہیں ٹھیک اجام صاحب اس میں ایک عام طور پر جو پریولینٹ تھوٹ ہے جو پڑھتے ہیں تو اب اگر آپ اگر دارالکفر میں جاتے ہیں تو وہاں پر جانے کی بھی کچھ حدود و شرائط ہیں اور دارالسلام سے نکلتے ہیں تو اس کی بھی کچھ تقاضے ہیں یہ تقسیم جو ہے یہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں بعض علماء اس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ دارالکفر کے یہ حکامات ہیں خود یہاں پر کیسے آپ نے معاملات کرنے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے میرے نظر دیکھ تو اس وقت پوری دنیا اصل میں اگر اس اعتبار سے تقسیم کرنی ہے تو آپ کہیے کہ بہت سے مالک ایسے وجود میں آگئے جو دارالدعویٰ ہے یعنی آپ وہاں پر جا کر اللہ کے دین کی دعوت پیش کریں لاکھوں کروڑوں انسان ہیں جو دین سے اس طرح واقف نہیں ہیں جن تک دین کا پیغام اس طرح سے نہیں پہنچا تو اب یہ پرانی تقسیمات ہیں جو لوگوں نے اب تک یاد رکھی ہوئی ہیں دارالحرب دارالکفر دارالاسلام یہ ہمارے فقہہ کی قائم کرتا تقسیمات ہیں موجودہ زمانے میں بہت سی چیزیں تبیل ہو گئی ہیں ایک دور وہ تھا کہ بادشاہوں کی حکومتیں ہوتی تھی اگر کسی جگہ ایک مسیحی بادشاہ کی حکومت ہے کسی جگہ ایک بدھ بادشاہ کی حکومت ہے تو وہاں آپ کے لیے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی کوئی گنڈائشی نہیں ہوتی تھی اس کے ساتھ جینا ہی ممکن نہیں ہوتا تھا معاشرت آپ کو اگل کر رکھ دیتی تھی تو اس وجہ سے اس کے لیے دارو کفر کی تعبیر بھی درست تھی کیونکہ آپ کو فتنے کا سامنا کرنا پڑ جاتا تھا آج کے زمانے میں بہت سی چیزیں تبیل ہو چکی ہیں اب تو ساری دنیا اصل میں دارو دعوت ہے بلکہ خود ہم مسلمانوں کے ملک بھی دارو دعوت بن کے رہ گئے ہیں یعنی وہاں بھی صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کو بھی یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ان کا دین کیا ہے اس کے تقاضے کیا ہیں ان کی اجتماعی زندگی میں اس کے کیا تقاضے ہیں انفرادی زندگی میں کیا تقاضے ہیں تو دنیا میں بڑی تبیلیاں آگئیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اسطلاحات قرآن و حدیث کی اسطلاحات نہیں ہیں یہ اسطلاحات فقہاں نے اس وقت کی صورتحال کے لحاظ سے وضع کی تھی اور اس وقت کی صورتحال میں ان کی ایک معزونیت تھی بھی اب جو تبلیلیاں جو تغیرات آئے ہیں اس میں یہ صورت اس طرح باقی نہیں لی اس وقت سے ہم نئی تقسیمات کرتے ہیں مثال طرح پہ ایکنومک تقسیمات ہوتی ہیں فرسٹ ورلڈ ہے تھرڈ ورلڈ ہے اس طرح سے بعض ایسی ہوتی ہیں آپ پر سوشل رائٹس ہیں یہ ڈکٹوریل جاستے ہیں تو آج بھی ہم جس وقت انتخاب کر رہے ہوتے ہیں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی فطری تقاضی زمان و مکان سے پیدا کر رہے ہوتے ہیں لازمان ایسا ہی ہوتا ہے یعنی ظاہر ہے کہ اگر کسی جگہ پہ آپ کے لیے خوش آمدیت کہنے والے لوگ موجود ہیں یا کہیں آسانی ہے کہ آپ وہاں منتقل ہو سکیں یا منتقل ہو سکیں اور وہاں پر برابر کے شہریوں کی حیثیت سے رہ سکیں تو آپ ترجیح لیں گے تو اس طرح کی ترجیحات معاشی لحاظ سے معاشرتی لحاظ سے سیاسی لحاظ سے سماجی لحاظ سے مذہبی لحاظ سے آپ قائم کر سکتے ہیں یہ ترجیحات اس وقت بھی ہیں بعض جگہوں پر آپ کے لیے مسلمان کی حیثیت سے رہنا مسجدیں بنانا اپنے سنٹر قائم کرنا لوگوں کے ساتھ ملنا ان کو دعوت پیش کرنا بہت آسان ہے وہ استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں آپ کا تو ظاہر ہے کہ وہ ممالک ترجیح حاصل کریں گے بعض جگہوں کے اوپر ممکنی نہیں کہ آپ جا کر کوئی دین کی دعوت تبلیغ کا کام کر سکیں تو کوئی آدمی پسند نہیں کرے گا کہ وہاں جائیں تو اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھ کر یہ فیصلی کیا جاتے ہیں ان کے بارے میں پرانی فکر کی کتابوں سے اسطلاحات نکال کر حکم نہیں لگایا جائے تو بالکل واضح ہوگی آگے بڑھاتے ہیں چند اور سوالات ہم سب یہ بیان کیجئے گا کہ شادی کے بعد کیا بیوی کے لیے زوجہ کے لیے یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام اٹیچ کرے ہمارے ہاں پاکستان میں عام طور پشتاختگار میں تبدیلی بھی کروائی جاتی ہے تو یہ کوئی دین کا کوئی تقاضی تو نہیں ہے کہ بیوی کی جو نسبت ہے وہ شوہر کے ساتھ جھڑے نہ یہ دین کا تقاضی ہے اور نہ ہمارے ہاں کی کوئی روایت تھی یہ روایت تو اگر آپ وہ اور کر کے دیکھیں تو رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو کہیں نظر نہیں آتی یعنی ایک چیز تو ہے نا کہ دین میں ایسی کوئی بات کہی گئی ہو دین میں ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی کہ آپ نے کبھی ازواج متحرات کے بارے میں یہ سنا کہ ان کے نام اس طرح تبیل کیے گئے تھے ان کے نام ہمیشہ سے ان کے والدین کے ساتھ یا ان کے حوالے سے لیے جاتے ہیں یعنی آپ سیدہ آئیشہ کا نام لیں گے تو آئیشہ بنت ابی بکر کہتے ہیں ایسے ہی کہتے ہیں جی ہمیشہ بلکل اس وجہ سے نہ یہ صرف یہ کہ دین میں ایسی کوئی بات نہیں بلکہ ہماری روایات میں بھی ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے یہ تو تدریجاً دوسری قوموں سے متاثر ہو کر مسلمانوں نے طریقہ اختیار کیا ہے اس وجہ سے اب یہ روایت بن گیا ہے لوگ چاہیں تو اس کو قائم رکھیں اس میں بڑی مشکلات پیشا جاتی ہیں یعنی جیسے ہی نکاح ہوتا ہے اب اس کے بعد اشاناکتی کارٹ تبیل ہوگا آپ کی ڈگری پر کوئی اور نام لکھا ہوا ہے اشاناکتی کارٹ پر کوئی اور نام ہے تو اس میں بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں میرے ندیقز کی کوئی ضرورت نہیں ہے لوگوں کا شوق ہے وہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں لیکن اسلام میں اس طرح کی کوئی بات کہی گئی ہے ہرگز نہیں ہماری تہذیبی روایت میں ایسی کوئی چیز ہے ہرگز نہیں بلکہ ہمارے ہاں تو عورت کی شخصیت کو ہر لحاظ سے ایک آزاد شخصیت کے طور پر قبول کیا گیا ہے وہ اپنی ایک شناخت رکھتی ہے اس شناخت کے حوالے سے اپنا تعریف کراتی ہے اسی لحاظ سے زندگی محصر کرتی ہے دوسرا بچوں کے ناموں میں ہم نے دیکھا عام طور پر ہمارے ملکوں میں تو والدین کا نام آتا ہے یا دادا کا یا والد صاحب کا نام آتا ہے لیکن یہاں مغرب والک میں تو یہ ہے کہ آپ کا فس نیم ہوگا میڈل نیم ہوگا لاش نیم ہوگا تو ایک نسبت جو ہے وہ ماں دیتی ہے بچے کے نام کو اور ایک نسبت باپ دیتا ہے آگے وہ دینا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرش کی بات نہیں ہے یہ اصلا کسی علاقے کی روایات ہیں اگر وہ اس کو ملحوظ رکھنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے تو میرے نزدیک اس طرح کی چیزیں تہذیبی ارتقاء کے ساتھ تبیل ہوتی رہتی ہیں ان کو مذہبینی بنانا چاہیے اور ثقافت تہذیب اور کلچر کی چیزوں کے بارے میں حساسیت ہوتی ہے رہنی بھی چاہیے اس میں کوئی حرش کی بات نہیں کیونکہ انسان ایک نفسیاتی وجود ہے وہ کسی قوم میں پیدا ہوتا ہے کسی معاشرے میں پیدا ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی تاریخ ہوتی ہے ان سب چیزوں کو اس کی شخصیت کا حصہ سمجھنا چاہیے ان میں ارتقاء بھی ہوتا رہتا ہے ایسی چیزوں کے بارے میں نہ کوئی جمعود اختیار کرنا چاہیے اور نہ کسی کو حدف تنقید بنانا چاہیے البتہ مذہب کے معاملے میں یہ ضروری ہے کہ اگر کسی چیز کو مذہبی بنا کے پیش کیا جا رہا ہو اور وہ اصل میں مذہب میں نہ ہو تو صاف صاف طریقے سے واضح کر دیا جائے کہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے مذہب کو ہر طرح کی آمیزش سے بلکل پاک رہنا چاہیے یعنی مذہب کے معاملے میں اصول یہی ہے کہ جب آپ اس کو پیش کریں تو وہ قرآن و سنت کی بنیاد پر پیش ہوگا اس میں جو بات بھی کہی جائے گی وہ اللہ تعالی کی کتاب سے کہی جائے گی اللہ کے پیغمبر کے ارشاد کی بنا پر کہی جائے گی اس میں کسی دوسری چیز کی آمیزش کو کسی سطح پر بھی گوارہ نہیں کیا جا سکتا چنانچہ وہاں نہ فکر کی آمیزش ہونی چاہیے نہ کلام کی نہ فلسفے کی نہ روایات کی نہ کوئی تہذیبی اقدار کی اس کو الگ سے پیش کریں وہ اللہ کا دین ہے وہ پیغمبروں نے پیش کیا ہے اس کے بعد تہذیبی روایات بھی ایک اہمیت رکھتی ہیں کلچر بھی ایک اہمیت رکھتا ہے ثقافت اس طرح کی دوسری چیزیں انسان کی شخصیت کا حسن ہے ان کو اس کے لحاظ سے پیش بھی کریں اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیں آگے تعلیم بھی دینا چاہیں تعلیم دیں لیکن ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھ کر اسی حسیت سے پیش کرنا چاہیے ناموں کے حوالے سے ایک دو چھوٹے چھوٹے باتیں پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ سے پہ خاتمہ کرتے ہیں یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں یہ بڑا رواج ہے کہ یہ نام جو ہے اس کی بھی ایک تاثیر ہوتی ہے بساقہ بڑا گرم نام ہے بڑا جلال والا نام ہے یہ تھنڈے گرم کا کیا کونسپٹ ہے ناموں میں اور عام طور پر یہ سوچا جاتا ہے کہ نام صرف وہی رکھیں گے جو مسلمانوں کی تہذیب کے نام ہیں کیا وہ نام جو اس وقت مغربی قوموں نے اپنائے ہوئے ہیں وہ بھی بچوں کے رکھے جا سکتے ہیں یا صرف مسلمانوں کے نام بھی رکھے جائیں گے یہ جو پہلی بات آپ نے فرمائی ہے یہ تو لوگوں کے توہمات ہیں اچھا توہمات ہمارے ہاں علم بھی بن گئے ہوئے ہیں اور اس میں بہت سے لوگ آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ اس نام میں یہ تاثیر ہے اور اس کے پیچھے فلان چیز ہے اور فلان چیز نہیں ہے اس کا فلان ستارے سے تعلق ہے ایسی چیزیں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہیں تو اس وجہ سے نام کو اس کے معنی کے لحاظ سے دور لے تجھے اتنا چاہیے کیونکہ لفظ کے معنی یہ تو ایک حقیقت ہے تو ایک معنوی مناسبت ہوگی تو اچھا نام ہوگا اور ہمارے ہاں جو مسلمانوں کی روایت کے نام ہے ان ناموں کو رکھنے میں یا ان کی ترجیح قائم کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اس کو بھی لازم نہیں کیا گیا یعنی جو چیز ضروری قرار دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نام میں کوئی شرک نہ ہو نام میں کسی بدت کا اظہار نہ ہو اگر ایسا نہیں ہے جو مقامی نام ہیں وہی باقی رکھے جا سکتے ہیں کوئی آدمی اگر اپنی ماں کی طرف سے ایک نام لے کے آیا ہے اور زندگی کا ایک عرصہ اس میں گزار چکا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا نام آپ تبیل کریں آپ اس کی شناخ تبیل کریں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں میں سے کسی کا نام تبیل نہیں کریا یہود تھے تو ان کے وہی نام رہے مشرقین تھے تو ان کے وہی نام رہے سوائے اس کے کہ کسی نام میں شرک کی کوئی چیز تھی مثلا اگر کسی کا نام عبدالعزہ ہے تو ظاہر ہے کہ آپ فرمائیں گے کہ اپنا نام تبیل کر کے بلہ کر لو یا عبدالرحمان کر لو کیونکہ اس میں ایک بت کی غلامی کا اظہار کیا جا رہا ہے تو نام میں کوئی خرابی ہے مانوی خرابی ہے تو اس کو دور کر لینا چاہیے اگر ایسا نہیں ہے تو جو نام آپ جایا آخری سوائر آج کل ہمارے ہم بڑا فیشن ہے منفرد نام رکھنے کا ہم نے دیکھا ہے لوگ ہم سے بھی رابطہ کرتے ہیں جی کوئی ایسا نام بتائیں جو آج سے پہلے کسی کا نہ ہو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض اوقات بزرگوں کے ازواق ہوتے ہیں اس لحاظ سے وہ لوگوں کے نام تبدیل بھی کر دیتے ہیں جس طرح خود آپ پتاتے ہیں مولا استاد اسلاحی صاحب کا کہ انہوں نے کسی کا نام ابو اللہز تھا ابو اللہز سے تبدیل کیا پہلے کوئی اور نام تھا تو یہ جو منفرد نام رکھنا ہے اور نام تبدیل کرنا ہے اس کے بارے میں اس کا تعلق بھی لوگوں کے ذاتی ذوق سے ہے میں اس کو حدف تنقید نہیں بناتا لیکن میرا خیال ہے کہ جو کسی قوم کی روایت کے نام ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بہت اچھے لگتے ہیں اور ان کی ایک مناسبت بھی ہوتی ہے وہ تاریخ کو یاد بھی دلاتے ہیں وہ مختلف شخصیات سے نسبت بھی پہلا کرتے ہیں ذوقی پہلو بھی ہے یعنی ایک نام آپ کو اچھا نہیں لگتا تو استاد امام کے ہاں یہ چیز بہت تھی وہ بالعموم اس طرح کا کوئی نام دیکھا اب شیر محمد ان کے خیال میں یہ کیا نام ہے تو انہوں نے اپنے ایک شاگرت کا نام ابو اللہز رکھ دی عربی سبان میں ابو اللہز آپ جانتے ہیں نا کہ یہ شیر کی کنیت ہے تو انہوں نے یہ نام رکھ دی ایک نقطہ بالکل واضح ہو گیا ہم سب قسم استفادہ کر رہے تھے آپ کی سوالات آتے ہیں وقت میں ہمیں ختم ہوتا دوبارہ حضرت خدمت ہوں گے اب تک آپ کو کبھاتے ہیں